بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کا اثرانی ناظرین اس ویڈیو میں قرآن مجید کی اثر انگیزی کا ایک عجیب واقعہ پیش خدمت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تنہائی میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے ایک رات اس روح پرور تلاوت کو سننے کے شوق میں ابو سفیان آیا اور چپکے سے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا پھر ابو جال رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور کی جان آواز تلاوت کو سننے کے لیے اس مجلس میں آیا اور ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ گیا قرآن کریم سننے کی کشش ایک تیسرے کافر اخنس بن شریک کو بھی کشاں کشاں اس محفل میں لے آئی وہ بھی دبک کر کہیں بیٹھ گیا تینوں کٹر کافر اور اسلام کے سخترین دشمن تھے لیکن قرآن سننے کے شوق میں یہاں بیٹھے تھے انہیں ایک دوسرے کا کوئی علم بھی نہ تھا رات بر یہ نورانی تلاوت نور برساتی رہی یہ لوگ کیف و مستی میں ڈوبے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی صاحب حاضرین اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے راستے میں ان تینوں کی ملاقات ہو گئی لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے اور ایک دوسرے کو منع کیا کہ ایسی محفل میں شرکت کرنے سے باز آئیں اگر سادہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم بھی رات بر چھپ چھپ کر قرآن سنتے ہیں تو ان کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا خبردار پھر ایسی حرکت نہ کرنا جب دوسری رات آئی تو ان تینوں سے سبر نہ ہو سکا تلاوت سننے کی بے قراری ہر ایک کو پھر وہاں کھینج لائی ہر ایک یہی سمجھ رہا تھا کہ صرف وہی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا کیف و سرور میں ڈوبی ہوئی رات پل بھر میں بیٹ گئی صبح کا اجالہ پھیلنے لگا سب اٹھے اور گھروں کو روانہ ہوئے راستہ میں پھر اچانک ایک دوسرے کا سامنا ہو گیا پھر ایک دوسرے کو متون کرنے لگے اور پھر تاقید کی کہ ایندہ غلطی نہ کرنا ورنہ بے وقوف لوگ گمراہ ہو جائیں گے تیسری رات نے جب اپنے پر پھیلائے ساری کائنات ظلمت شب میں ڈوب گئی شوق کی چنگاری پھر سلگنے لگی بے قابو اور بے اختیار ہو کر پھر ادھر کا رخ کیا جہاں سے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا دلکش لہن سنائی دے رہا تھا یہ رات بھی بہت جلد ختم ہو گئی وہ اٹھے اور گھروں کو روانہ ہوئے راستے میں پھر تینوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی فرت خجالت سے ایک دوسرے سے آنکھیں ملانے کی جورت نہیں کر سکتے تھے آج پختہ اہد کیا کہ ایندہ نہیں آئیں گے جب صبح ہوئی اخنص بن شریق نے اصاب پکڑا اور اس پر ٹیک لگاتا ہوا ابو سفیان کے گھر آیا اور اسے کہا ہے ابو ہنزلہ مجھے بتاؤ جو کلام تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے ابو سفیان نے جواب دیا اے ابو سولبا بخدا بعض چیزیں جو میں نے سنی ہیں ان کو میں جانتا تھا اور ان کا مفہوم بھی مجھے معلوم ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو نہ میں جانتا تھا اور نہ مجھے ان کا مفہوم معلوم ہے اخنص نے کہا اس ذات کی قسم جس کی تم نے قسم کھائی ہے میرا بھی یہی حال ہے یہاں سے فارغ ہو کر اخنص ابو جہل کے گھر گیا اور اس سے پوچھا ہے ابو الحکم جو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے ابو جہل نے کہا میں نے کیا خاک سنا حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور بنو عبد مناف یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ان کا جھگڑا اس بات پر تھا کہ قوم کا سردار کون ہے اس شرف اور سیادت کو حصول کرنے کے لیے انہوں نے بھی اپنے دسترخان کو وسیع کیا ہر غریب مسکین کو کھانا کھلایا اور ہم نے بھی ان پر بازی لے جانے کے لیے دسترخان کو وسط دی ہر غریب مسکین کی زیافت کا احتمام کیا انہوں نے بھی لوگوں کے بوجھ اٹھائے اور ہم نے بھی بوجھ اٹھائے انہوں نے بھی اپنی فیاضی سے مانگنے والوں کی جھولیاں بھریں ہم نے بھی اس بات میں ان سے سبگت لے جانے کی کوشش کی اور اپنی سخاوت کا بھرپور مظہرہ کیا اور جب ہم مقابلے کے دو گھوڑوں کی ماند ہو گئے یعنی ہر معاملے میں برابر ہو گئے تو انہوں نے اچانک اعلان کر دیا کہ ہم میں سے ایک شخص کو نبوت ملی ہے اور اس کے پاس آسمان سے وہی آتی ہے ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے تھے بخدا ہم تو اس پر ہر کے زمان نہیں لائیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے یہ سن کر اخنص اٹھا اور اس کو غضبناک حالت میں بڑے ہاکتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا قرآن کریم کا حسن بیان اور زور استدلال ہر سننے والے کو اندر ہی اندر سے متاثر کر رہا تھا وہ سچائیاں جو اس کتاب مجید نے بیان کی تھی ان کی وہ تردید نہیں کر سکتے تھے وہ دلائل جن سے اس فرقان حمید کے صفات جگمگا رہے تھے ان کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا سبحان اللہ ناظرین آپ نے دیکھا یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا واقعہ تھا یہ تینوں حضرات اسلام دشمنی میں پیش پیش تھے لیکن قرآن کریم کی تاثیر اور قرآن کریم کے اثر نے ان تینوں کے دلوں کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا باقی نصیب کی بات کہ کس کے حصے میں ایمان آیا اور کس کے حصے میں نہیں آیا ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو نئے دوستوں سے ہماری ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ